ہاروی آیت اس کی کیا آپ کے نزدیک توجہ ہے کہہ لئے کیا وہ ہے اس کا مستاذر نہیں میں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اللہ ہم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں ان یعنی یہ جو ونی سرائل ہے ان کے بھائیوں میں سے ایک نسول تیرے معنی میں اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام دالوں گا اور وہ وہی بات کہے گا جو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا یہ کون ہے منی اسرائیل کے بھائی کون ہیں کر لگی یہ تو شمائلائٹس ہیں صاحب کا حق یقین اسرائیل یہ دو بھائی تھے نا اسحاق اور اسم اسرائیل اسرائیل کی اولاد ہیں عرب اور اسحاق کی اولاد ہیں من اسرائیل یہ تو اسرائیل یہ تو یقینوں ہیں میں نے کہا پھر آپ سوچیوں تو اس نے پر گئے میں نے زیادہ اس کو رب کرنے کی کوئی نہیں کی مرادہ کسی زید پر اتر آئے لیکن حق اس نے کہہ دیا اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مانند مانند کسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو تو کوئی شریعت نہیں دی گئی صاحب شریعت رسول تھے حضرت موسیٰ اور صاحب شریعت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس اعتبار سے یہ دلوشابہت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام دال ہوا یعنی اے موسیٰ تمہیں تو میں نے لکھا ہوا دیا ہے تین کمانگمنٹ لکھے ہوئے دیئے اس کو لکھی ہوئی چیز نہیں دوں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یعنی وحیل جو وہی لوگوں سے کہہ گا جو جائزوں سے کہا ہے یہ باتیں موجود ہیں ان کی پیشنگوئیاں موجود ہیں سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیوں پیشنگوئی نہیں ہے اگر کوئی نبوت ہونی تھی ان سے بعد یہ بھی ایک بڑی واقعی دلیل ہے کیا قرآن میں کوئی پیشنگوئی ہے کوئی دکھا سکتا مانگو نہیں ہے تو اس سے بھی ختم نبوت جوہل کا قرآنی دلیل جوہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد آئیے میں ایک نکتہ آخری بیان کر رہا ہوں یہ زمینی موضوع ہے آج کے ایک بات یہ تکمیل تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت اسی میں حضور کی فضیرت کا رات مضبر ہے اگر نبوت اور رسالت ہموار چلے آ رہے ہوتے ایک ہی طرح کی ہدایت ایک ہی طرح کا دین ایک ہی طرح کی ہدایت ایک ہی طرح کا دین آ رہا ہے تو اگر آتر ایک دکھا ختم ہو جاتا تو اس میں فضیرت کی کوئی سی بات تھی بلکہ ایک اعتبار سے تو بات منفی بنتی ہے یہ رحمت مضرب گئی یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا یہ تو رحمت ہے رحمت کا ذروق سنگی ہے لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجا آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہے فضیلت تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے محض خط میں نبوت فضیلت نہیں بنتی اگر ختم اس معنی میں صرف لئے ہیں آپ کہ لا نبی یعبادی وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے اس کی ایک ہے اس لئے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی شاید مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ قانونی مسئلہ ہے لہذا علماء کرام نے ختم نبوت اس معنی کو خوب مدلل کیا ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں سارے شمہوں کا جواب دیا ہے بہت کام کیا ہے لیکن یہ کہ مہاران کیونکہ فاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تکمیل نبوت ہے اس لئے میں نے آج آپ کو یہ حدیث سنائی ہے اور یہ حدیث جو ہے باقی حدیثیں کوئی ترمیزی کی تھی کوئی اور ابن ماجہ کی تھی یہ حدیث متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کی حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا میری اور انبیاء کی نسال مسئلی و مسئل الانبیاء کہ مسئل قصر ایک محل کسی ہے اسے را قصر احسنہ بنیانہو اس کی تعمیر مہت بہت سنی علی شان بہت دینہ سے وَتُرِكَ بِنْهُ مَوْزَعَ لَبِنَةٍ ایک جگہ ایک ہی کیا ایک پتھر کی جگہ چھوڑنی ہوئی فَتَعْفَ بِهِ النَّذَّارِ تو دیکھنے والے آتے تھے سیاہ آتے تھے جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں وہ نظر سے بنائے دیکھنے والے ہیں يَتَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنِيانِهُ وہ اس قصرے کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے بہت عقیب اور غریب اور بہت امنا لگتی تھی ان کو اللہ بوزیہ تلکر لبنا دیکھنے وہ کہتے تھے یہ جو ایک عید کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس نہیں ہے یہ تو گویا کہ ایک داہ ہے اس کے حسن پر فَكُنْتُ عَنَا میں ہوں وہ عید صدق تو بوزیہ لبنا میں نے وہ ایک عید کا رکھنا جو تھا پر کر لیا ہے خوکمہ بیعنی بنیان اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی ہے وَخُكِمَ بِيَ الرَّسُّل اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا اور ایک روایت میں آئے ہیں فَعَنَا لَبِنَتُو وَعَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّين میں ہوں ختم کرنے والا دکوت یہ ہے مخاری اور مسلم کی روایت یہ روایت بہت کم دیان ہوتی ہے آلہ کے جلسہ کے میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے تکمیلِ نبوت میں اصل دلیل ہے تکمیلِ رسالت میں اصل دلیل ہے اور تکمیلِ نبوت و رسالت ہی میں اصل فضیلت میں محمدی کا بیان ہے ہدایت آپ پر قابل ہو گئی دین آپ پر قابل ہو گیا تیسرے ایچ امار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نور انسانی کے لیے یہ کسی اور رسول کی بات پر ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گئے اور اپنی اپنی قوم کتنا درجے گئے لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نور انسانی کے لیے اور تا قیام قیامت آنے والے تمام انسانوں یہ تیسرا پہلو تکمیلِ نب اور یہ ہے فضیلت فضیلتِ محمدی تمام انبیاء رسول کے مقابلے میں اور پھر چوتھا پہنچ کیا ہے واحد رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے اور کسی کی تو اشارت نہیں ہے نہ ابراہیم کی ہے نہ ہودو کی ہے نہ ہود کی ہے نہ صالح کی ہے نہ عیسیٰ کی نہ موسیٰ کی یہی ہے نا اولوالعظم من الرسول یہ پانچ یا سات رسول سب سے اون چوتی کے رسول کراتے ہیں بعض لو پانچ بانتے ہیں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ بات ساتھ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں بہت اقرار کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں تو سات اولوالعظم من الرسول جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی فَسْمِرْكَمَا صَبَرَا اولوالعظم من الرسول آپ صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولوالعظم پیغمبروں نے صبر کیا یہ اولوالعظم پیغمبریں ان کے ذریعے سے کہیں اللہ کا دین قائم ہوا ہے کوئی نظام بنا کوئی سنابی ریاضی قائم ہوئی تھی آپ نے قائم کر کے دکھایا اور آخری نکتہ جس میں نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہے انسانیت کی تکمیل ہے کہ آپ نے یہ سارا کام عظیم انقلاب خالص انسانی سطح پر جند و جہود کے ذریعے سے دورہ کیا کہیں موجزہ نظر نہیں آتا بھوک آئی ہے تو من و سلوہ نازل نہیں برداشت کرو بازو پیٹوں پر پتھر اور پھر بھی چلاو بھاوڑے چلاو اور خندق کھو دو ایک 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 خجور تین تین مجاہدین کا راشن چوبیس گھر پر بٹاک کرو جیلو جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں میں ڈالا کیسی کیسی تکریفیں آپ پر آئیں جو پتھراؤ آپ پر ہوا ہے جس طریقے کا آپ کے اوپر یاپیاں ہوئیں جو دندار مبارک آپ پر شہید ہوئیں اللہ تعالیٰ دیں کہیں بھی وہاں بدد آئی ہے اس لیے کوئی شک نہیں بدد آج بھی آسکتی ہے چمن کے مالی اگر بنالے موافق اپنا شاعر اب بھی چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر چمن سے نوٹھی بہا رکھا اللہ کی بدد تو آئے موجزہ نہیں آئے گا موجزہ رسول کے لیے ہوتا اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا کہ قدم قدم پر موجزہ آتا لیکن نہیں اتنے بڑے بڑے موجزہ عیسیٰ کو دیئے گئے حضور کو نہیں دیئے گئے موجزہ کو کہنا قوم بجل اللہ اور زندہ ہو جائے کبر سے نکل آئے کسی اندھا مادرزاد اندھا کے ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ ملائی جو آگئے کوڑی کے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ختم کوڑ ختم ایک پرندہ بنایا جو کہ گارے سے جیسے کو بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں اس میں پھوک باری تو گونتا ہوا پرندہ بن گئے یہ کھان خلق حیات اور احیاء بوتا یہ بوجھے ہیں جو عیسیٰ کو دیئے گئے کہ گون کو دیئے گئے یہ بات سمجھ نہیں کیے یہ اصل میں پانچ ماہ مرحالہ جو ہے کہ حضور نے وہ اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا عظیم انقلاب برپا کیا خالص انسانی سطح پر جد و جہود کر کے تکلیف جیل کر کہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکنیل جو ہے یہ عقلی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ جب ایک بات مکمل ہو گئی جب قرآن میں ہدارت قابل ہو گئی وہ قرآن کو محفوظ کر دیا اور آپ صرف کچھ سے پہلے کی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا تھا یہ نکات ہیں جن کو سامنے رکھا جائے تو ان کے ساتھ عقلی سطح پر مرتبو ہو سکتی اقول قولی حاضا وستغفر اللہ علی ونکون ونسائر المسلمین و المسلمان